موسیقی ربو کے لوگوں ایک اور بار پرمیشور کی آواز سننے کے لئے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اس سمیں میں ہماری جاگتک کلیسیا جو سارے سنسار سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں میں دینے بات کرتا ہوں آپ کا کہ آپ ہفتے در ہفتے نشچے پورو نریتی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور جیسے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں آپ کو نیویدن کرتا ہوں کہ آپ اس سمیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کسی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی جو سنسار بھر میں ہیں وہ جان سکے کہ پرمیشور کی آواز کہاں بول رہی ہے اور کیا بول رہی ہے اگر آپ پہلی بار ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ کا بہت سواگت ہے اور ہم وشواس کرتے ہیں کہ پربو کی آتما آپ کو یہاں اس ویڈیو پر اس لئے لائی ہے تاکہ اور گہرے ریتی سے آپ کو بنا کر مسیح کے سوروک میں ستھاپت کر سکے جیسے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ہم آپ سے نیویدن کریں گے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر بار جو پربو کی آواز بولے آپ اسے چوکے نہیں ہمارے پاس ایک بہت سندر گواہی ہے جو ہم آپ کے ساتھ باٹنا چاہتے ہیں ہفتے در ہفتے ہم پربو کے ایسے ہی مہانت بدھ کاموں کو سنتے ہیں جو وہ اس کے لوگوں کے بیچ کر رہا ہے یہ گواہی ایک بہن نے ہمارے پاس بھیجی ہے اور میں اسے آپ کے ساتھ باٹنا چاہتا ہوں بہنے سے لکھتی ہے کہ پچھلے بدھوار تیئیس تاریخ کو مجھے یہ بتایا گیا کہ میں جہاں اس وقت کام کرتی ہوں اس نوکری سے مجھے نکال دیا جائے گا اس بات سے مجھے زیادہ دکھ نہیں ہوا کیونکہ میں کسی بھی ریتی سے اپنا کریئر بدلنا ہی چاہتی تھی پر مشکل یہ تھی کہ آپ میرے پاس صرف ایک ہی مہینہ تھا اور اس ایک مہینے میں مجھے نئی نوکری دوننی تھی اس دن جب میں شام کی صبح کے لیے کلیسی آئی تب میں نے پرمیشور سے کہا کہ پربو میں جانتی ہوں کہ آپ میرے آگے جا کر میرے لیے سب سے اتمن نوکری پہلے ہی دون چکے ہیں میں نے پہلے ہی تیہ کر لیا تھا کہ مجھے کس ریتی کی نوکری چاہیے اور کتنی تنکھو چاہیے اس دن میں بہت اتصاہیت ریتی سے کلیسی آئی کیونکہ میں پربو کی اپس تھی میں ناچ کر اس کی ارادنہ کرنا چاہتی تھی اس دن ڈائیٹ نے پورا سندیش پرچار نہیں کیا پر ہم نے بہت سمیہ آرادنہ میں بتایا میں بہت حاندی تھی اور میں جانتی تھی کہ میرا چمتکار تیار ہو گیا ہے اور میں نے میری نوکری کے لیے پربو پتہ نیواد دینا شروع کیا اس دن ڈائیٹ نے اس بات کی گھوشنا کی کہ نوکریوں کے لیے پرمیش اور انگرہ مکت کر رہے ہیں اس وچن کے انسار میں نے وشواس کیا اور اس وچن پر آدھارت میں نے جو ہے اپنے بیچ کو بویا اسی رات جب میں واپس گھر گئی میں نے ایک نوکری کے لیے اپلائی کیا جو میرے پسند کے انسار تھا اگلے ہی دن مجھے فون انٹرویو کے لیے کال آیا اس کے دو تین دن بعد مجھے جو ہے پرسنل انٹرویو کے لیے بلائیا گیا اور وہ مجھے وہ نوکری دینا چاہتے تھے یہ ساری باتیں ایک ہفتے کے اندر اندر ہوئیں میں نے دیکھا تھا کہ یہ انگرہ دوسروں کے جیون میں کام کر رہا تھا اور جیسے ڈائیٹ نے کہا ایک بیٹی ہونے کے ناتے میرا بھی اس انگرہ پرادکار تھا جیسے پروفیٹ چیتن کہتے ہیں یہ وہ انگرہ ہے جو کام کرتا ہے میں سچ میں آشیشت ہوں اور میں دنواد کرتی ہوں پرنمیشور کا میرے جیون میں اس ریتی سے کام کرنے کے لیے اور میں دنواد کرتی ہوں ان کی انگرہ کا جو وہ ہمارے نبی ہمارے پروفیٹ پروفیٹس کے جیون کے دوارہ ہم پر انڈیلتے ہیں کیونکہ ہاں یہ انگرہ کام کرتا ہے آئے ہم پرنمیشور کا دنواد دے اس کے انگرہ کے لیے یاد رکھیں پرنمیشور کا وچن کہتا ہے کہ ہم شطرو پر وجہ ہوتے ہیں ہمارے گواہی کے شبد سے جب کبھی پرنمیشور آپ کے جیون میں کوئی بھلائی کا کام کرے اس کی گواہی ضرور دے کسی کے ساتھ اسے باٹے ہم تک اسے پہنچائے تاکہ ان گواہیوں کے دوارہ ہم بھی اتصاہت ہو ہمارے جیون کے بھی ہر علاقے میں ویجیتہ نظر آئے آپ کی اپستیتی ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے لئے خوش ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بدوہر کے روز ہم نے بہت سندر سمیں پربو کی اپستیتی میں بتایا اس روز ہم نے پرانوں کے وشے میں بہت گہرائی سے سیکھا ساتھ ہی بدوہر کے روز ہم نے بلوپرنٹ وشے پر جو ہے تیسرا بھاگ سیکھا وہ سندیش ابھی بھی یوٹیوب پر اپلپد ہے آپ جا کر اسے سن سکتے ہیں اس شکشن کے دوران ہم نے منوشے کے پرانوں کے وشے میں گہرائی سے سیکھا ہم نے جانا کہ کس طرح دشمن جو ہے بچپن سے بچہ جگ ماں کے کوک میں ہوتا ہے تب سے منوشے کے پرانوں کو کس طرح قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کس طرح اس پر اثر کرنے کی کوشش کرتا ہے ان باتوں کو سیکھا ہم نے سیکھا کہ کس طرح پرمیشور نے جو سندر چیزیں بنائی ہیں اسے دشمن جو ہے دوشت کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح ہمارے آس پاس کے واتاورن کے انسار ہم جو ہے ہمارے پورے جیون میں دکھ اٹھا سکتے ہیں ہم وشواس کرتے ہیں کہ جیسے یہ ساری جانکاریاں ہم تک پہنچی ہمارا سمجھ کا ستھر اونچہ ہوا ہے اس کارن سے ہم بہتر واتاورن تیار کر سکتے ہیں اپنے پرانوں کو صحیح سنتولن ملا سکتے ہیں تاکہ اس کے دوارا ہم پھر اس تھان پر پہنچے جہاں پر میشو نے جیسے ہمیں بنایا تھا اور جن او دیشوں سے بنایا تھا یہ سارے ویڈیوز جو ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ریوائیب نیشنز پر اپلپ دیں اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز دیکھنے کا سمجھ نہیں آپ کے پاس تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہی سارے ویڈیوز ساؤن کلاوڈ پر سپورٹی فائی پر آئی ٹیونز پر اویلیبل ہے آپ وہاں جا کر انہیں سن سکتے ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم پرکاشت واکی کی پستک کو پڑ رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ یادرہ بہت سندر رہی ہے ہم نے شروعات کی وہاں سے جب ہمیں ایک اونچائی کے ستھان پروت پر بھولایا گیا اس کے بعد ہم مہیمہ کے ستھرو کے وشے میں سیکھے اور وہاں سے ہم آگے بڑھے اور فیلحال ہم پرکاشت واک کے دوسرے ادھائے کو پڑ رہے ہیں اور وہاں پر جو نکولائیوں کی آتما کے وشے میں لکھا ہے اس پر دھیان دے رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ آخر اس یادرہ میں کیوں ہیں تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جیسے ہمارے پربو کے داس نے کہا کہ ہم ایک نئی ریتی سے بنیاد باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کے لئے تیار ہوں سکے جو پربو کرنے والا ہے اور جیسے ہر اتوار آپ ان سندیشوں کو سن رہے ہیں تو آپ آشر چکت نہ ہو جائیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ آتمایں جن سے وہ کلیسیاں اس وقت جوج رہی تھی آپ کے آس پاس نظر آنی شروع کریں اور جب وہ آپ کے جیون میں نظر آنی شروع ہو جائیں تو گھبرائیں نہیں یاد رکھیں کہ وہ صرف اس کارن ہو رہا ہے کہ جو جانکاری آپ کے جیون پر آئی ہے جو پرکاشن آپ کو میرا ہے وہ آپ کو ادھکار دیتا ہے تاکہ ان چیزوں کو ان آتماوں کو ان کے اثر کو جڑ سے آپ اکھار سکیں پچھلے دوبار کو ہم نے نکولائیوں کی آتما کی شروعات کیسے ہوئی تھی اس کے وشہ میں سیکھا ان کے شروعات کے وشہ میں پڑھتے ہوئے ہم اتپتی کی کتاب سے سیکھنے لگے اور ہم نے یہ جانا کہ یہ جو نکولائیوں کی آتما ہے اس کی جڑ کیول اس پرطوی پر نہیں پر سورک میں جو سورک دود پاپ کے کارن کرا دیئے گئے تھے ان تک پہنچ دی ہے جیسے ان سورک دودھوں کو پرطوی پر پھینک دیا گیا تھا وہ آئے اور انہوں نے یہاں منشع کی بیٹیوں کے ساتھ رشتے قائم کیے اور ان رشتوں کے کارن نیفلیمز نام کی جاتی کی جو ہے شروعات ہوئی وہ لوگ جو دانو سمان تھے بڑے تھے شکتیشالی تھے اور ہمارے پرابو کے داس نے کہا تھا کہ اگر آج آپ ایک دانو جیسی پرستیتی کا دانو آپ لڑ رہے ہو اس سے تو شاید اس لیے کہ کبھی آپ کی بیٹی زندگی میں آپ نے ایک ایسی آواز کو سنا جو شاید پرمیشور کی آواز کے وپریت تھی اور آپ نے اس آواز کو اپنے جیون میں جگہ دے دی لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب کبھی انہوں نے یہ سندیش کو سنا ہر بار جب انہوں نے اس سندیش کو سنا انہیں ایک نئے پرکار کا جیان ایک نیا سمجھ ملا اور یہ بات بہت اچمبے والی ہے یاد رکھیں یہ وچن آپ کی آتما تک آیا ہے اور آتما کے کشتروں میں الگ الگ ستھر ہیں جنہیں آپ کو ابھی سمجھنا ضروری ہے اور جب آپ بار بار پرمیشور کے اس وچن کو سنیں گے آپ ایسے ہی ایک نئے ستھر آیام کو سمجھ پائیں گے اور آج کے دن بھی جیسے یہ وچن آپ کے پاس آتا ہے ایسا ہونے پائیں کہ جب کبھی آپ اس وچن کو سنیں ہر بار جب آپ اسے سنیں پرمیشور کی مہیمہ کے نئے ستھروں کو آپ جان پائیں انوبہو کر پائیں ایک اور بار ہمارے بیچ آج ہمارے پربو کے داس پروفٹ شایجو میتھیو اپسٹ ہے میری بات کرے کہ میں ان کا سواگت کر سکوں دنیواد پاس سٹیو پربو کے داس ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں کہ ہم ایک اور موقع دیا کہ یہاں سٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکیں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس انوگرہ کے تلے جینا اور پرمیشور کی آواز کو سننا اور اس سے سیکھنا ہمارے لئے سو بھاگی کی بات مانو یہ ایسا ہے کہ ہمیں ہر ہفتے بہت سندر بھوجن کھانے کو ملتا ہے اور جب کبھی ہم پرمیشور کے پاس اس میس پر آتے ہیں ہمیں نئی جانکاری ملتی ہے جو ہمیں سشک بناتی ہے ہمارا جیون اس کی روشنی سے بھر جاتا ہے اور ہم ایسی چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں جو پہلے کبھی شاید دیکھ نہیں پائے تھے اور یہ سب کچھ اس کارن سمبھب ہے کہ آپ پرمیشور کے بچن کو جیون کے ان علاقوں پر چمکاتے ہو جہاں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوا تھا روشنی کی ضرورت ہے اور اس آنگرہ کے لیے ہم پرمیشور کا اور آپ کا دنیواد کرتے ہیں یہ ساری باتوں کو سن کر میرا ردہ اور نمر ہو جاتا ہے میں پرمیشور کا دنیواد کرتا ہوں اس آنگرہ کے لیے جو ہمارے اوپر انڈیلتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں کہ میں بھی آپ کے سنگ سیکھ رہا ہوں ہر سفتہ پہلے مجھے سننا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے تاکہ اس کے بعد آپ سن سکے اور سیکھ سکے اور یہ ایک یاترہ ہے جسے ہم ساتھ میں نبھا رہے ہیں اور میرے ساتھ دینے کے لیے آپ کا دنیواد جو باتیں آپ نے اچھلے آفتے ہمیں سکھائیں میں اوہ سندیش کو آج دوبارہ سن رہا تھا اور ایک ایسی بات میں نے سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی اوہ سندیش میں آپ کے کہہ رہے تھے کہ کیول نکولائیوں کی آتما کے وشے میں نہیں یعنی وہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے وشے میں نہیں مگر وہ وچار وہ خیال جو ہمارے مند میں آتے ہیں ایسے وچار ایسے خیال جو کیول کسی میں آیا ہے کہ کتنی ہی بار ہمارے مند میں ایسے وچار آتے ہیں جنہیں ہم جگہ دیتے ہیں اور وہ چھوٹا سا وچار آگے چل کر مانو ایک بہت بڑا دانو بن جاتا ہے جس سے ہمیں لڑنا پڑتا ہے اور جیسے آپ نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ ہماری یہ پراتنہ ہو کہ ہمارے بچوں کو ان دانووں سے لڑنے کی ضرورت نہ پڑے جن کے لیے ہم نے شاید دروازے کھول دیا جب وہ وچن میں نے سنا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ وچن کتنا گہرا ہے اور آج کار یہ وچن جو ہم پانے والے ہیں اس کا میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں کہ وہ کتنا گہرا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت صحیح ہے ایک کارن جس کی وجہ سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں دشمن کے بھلاوے میں آ جاتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس نکاب کے پیچھے چھپ کر ہم تک آنا ہے وہ کس ہوشیاری سے ایک جھوٹ ہمارے جیون میں بو دیتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ وچاروں کے کارن بھی یہ ہوتا ہے اور ایسے وچار جو کسی وقتی کے دوارہ آئے ہوں ضروری نہیں ہمارا جو دشمن ہے وہ الگ الگ طریقے سے ظاہر ہوتا ہے کچھ سمیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیدھے سیدھے آکے بات کرتا ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جیون میں دشتہ اتماوں سے سیدھے سیدھے بات کی ہے لیکن یہ باتیں ہمیں زیادہ تر سنائی نہیں دیتی ہمیں بہت کم معلوم پڑتی ہیں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے وہ دھارن کے طور پر مانو آپ ایک فلم دیکھ رہے ہیں اور اچانک ایک وچار آپ کے اندر آتا ہے اور آپ یہ سوچتے ہو میں ایسا کچھ اس فلم میں اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ویکتی ہے جو ہر چیز کو اپنے نیاندرن میں لے رہا ہے لوگوں کو اپنے طاقت کی زور پر جو ہے قبضہ کر رہا ہے اور فلم بنانے والے ان باتوں کو جو ہے بہت اتیجت ریتی سے دکھاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ایسا بننا ہے اب اس فلم کے دوارہ دشمن کیا کر رہا ہے وہ ایک بیچ کو بوڑ رہا ہے کئی بار فلموں میں ہمیں ایسی باتوں کو دیکھتے ہیں یا ایسی باتیں ہو رہی ہیں زندگی میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ سنو تمہیں ہر پرکار کی جو ہے برائیوں کو سہنے کی ضرورت نہیں اگر تمہارا پتی تمہارا جو ہے قیمت کا اندازہ نہیں ہے اس کو تمہیں اس شادی میں رہنے کی ضرورت نہیں اور اچانک ہم دیکھتے ہیں اگر پتی آپ کے جنم دن پر آپ کو جو ہے بدھائیاں نہیں دیتا تو لوگ طلاق کے لیے جانے میں بھی ہچھے چاہتے نہیں کیونکہ ایک فلم میں ایک ایسا خیال اس کے اندر ڈال دیا گیا کہ دیکھو ایک ایسا وقتی جو تمہارے لئے پھول لائے تمہارے لئے بہتر ہے تو وہ ایک ایسی وقتی کے پاس چلی جاتی ہے جو شاید پہلے تین مہینہ اس کے لئے پھول لے کر بھی آئے مجھے یاد ہے کہ آپ نے حالی میں مجھ سے یہ کہا تھا دراصل پیچھلے ہفتے کی بات ہے کہ آپ نے کچھ سمیں پراتھنا میں بتایا اور آپ آتما میں دیکھنے کی جو ہے کوشش کر رہے تھے پرہاس کر رہے تھے اور آپ نے یہ پایا کہ کس طرح دشمن جو ہے فلموں کا ٹی وی پر کے کارے کرموں کا اور یہاں تک کی کارٹون جو ہے بچوں کے لئے آتے ہیں ان کا بھی استعمال کر کے آنے والی پیڑھی کے اندر کس طرح سے ویچار کرنا ہے کس طرح پرکریہ دینا ہے پرتکریہ دینا ہے ان باتوں کے بیجوں کو بو رہا ہے یہ باتیں سن کر ہمیں بہت اچمبہ ہوا کیونکہ فلمیں تو چھوڑو لیکن بچوں کے کارٹون بھی دشمن ان کا استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے بدھوار کا وچن سنا کہ کس طرح دشمن جو ہے ہم جب گرب میں ہوتے ہیں تب بھی ہم پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ باتیں کتنی ہی اور ان باتوں پر ہم آج دھیان دیں گے تھوڑا اور وچار کریں گے ایک کارن جس کی وجہ سے آدم دھوکہ کھایا گرا وہ یہ تھا کہ اس کا جو دھوکہ تھا وہ ایک بہت ہی سندر ستری کے جو ہے نکاب میں لپیٹ کر اس کے پاس لائے گیا تھا ایک ایسی ستری جس سے وہ پریم کرتا تھا ایک ایسی ستری جو بہت سندر تھی جس کو دیکھ کر وہ کسی نہیں کر سکتا تھا ایک ایسی ستری اس کے پاس کچھ لے کر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ پھل دیکھو اسے چکھو کیسا لگتا ہے تمہیں اب جب اس ستری نے یہ بات کہہ دی تو وہ کہتا ہے کہ یہ اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ مجھے لگتا نہیں یہ کسی ریتی سے مجھے چھوٹ پہنچائے گی اور کئی بار کلیسیا میں ایسی ستریہ ہوتی ہیں جو ایسے ہی سندر شبدوں کو لے کر آپ کے پاس آئیں گی اور آپ جو ہے اس بھولاوے کو پہچان بھی نہیں پائیں گے اگر میں آپ کو سکھاؤ ہی نہیں یہ بچن تو آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے تو آخر شیطان نے اس سے کہا کیا تھا کہا تھا کہ جس دن تم یہ فل کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ نکولائیوں کی آدمہ کام کر رہی ہے یا نہیں تو آپ ان کے شبدوں پر دھیان دے وہ ہمیشہ آ کر آپ سے یہ کہیں گے کہ کاش آپ کو یہ باتیں سمجھ آتی کاش آپ کی سمجھ کی آنکھیں کھولی ہوتی اور اگر ایسا ہو تو آپ کو سچیت ہو جانا ہے کہ نہیں سنو میری آنکھیں کھولی ہیں آج میں پرمیشور سے جتنا پریم کرتا ہوں وہ کل سے کئی زیادہ ہے آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ باگیچے میں ہیں آپ پرمیشور کی اپستتی کا آنند اٹھا رہے ہیں اس کے پرکاشن کا آنند اٹھا رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں مہیمہ سے مہیمہ کے ستھر میں اونچا جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ وہاں پر آتا ہے اور اس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ کہ کاش آپ سمجھ دار ہوتے کاش آپ کی سمجھ کی آنکھیں کھولی ہوتی ان شبدوں کے کارن شک کا بیج بودیا گیا اور اب اچانک ایسا ہوتا ہے کہ آپ آرواتنا کی اکوے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر سوال اکھنا شروع ہوتا ہے کیا یہ سچ میں پربو کی اور سے ہے آپ گیتوں کو سنتے ہیں اور آپ گیتوں کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ گیت پرمیشور کی اور سے ہے آپ جو ہے اپنے پاسٹرز کو بھی شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ایسے ایسے وچار آئیں ہیں ہاں شاید کچھ برا ہی ہو رہا ہوگا اس کے جیلن میں اسی لئے اس نے کالے رنگ کی ٹائی پہنی ہے اور اس دن کے بعد سے کلیسیا میں جو کچھ بھی ہوگا آپ اسے شک کی نظروں سے دیکھیں گے آپ الجن بھری نظروں سے دیکھیں گے کیا ہوا اس ایک واقعے کے قارن اب الجن کی آتما بھی بودھی گئی ہے دھیان دے کہ وہ بھاگیجے میں ہی تھے ان کی آنکھیں کھولی تھی وہ پرمیشور کو دیکھ پا رہے تھے پھر بھی ایک دوشت آتما وہاں آتی ہے اور کہتی ہے ان سے کاش تمہاری آنکھیں کھولی ہوتی تو یہاں دشمن کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ ایک دھوکہ بو رہا ہے اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بچ پاتے ہیں اسی لئے اس پرکار کا وچن جو اب ہم سیکھ رہے ہیں اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو نکولائیوں کی آتما ہے یہ گیان کے آدھار پر کام کرتی ہے وہ گیان کا استعمال کرتے ہیں پرمیشور کی ویروت میں وہ آ کر یہ کہیں گے کہ دیکھو وہ جانکاری کام کی نہیں ہے تم میری جانکاری پر دھیان دو اب جو جانکاری آپ تک پہلے سے ہی آ رہی ہے اس کے اوپر وہ گندگی اچھا لیں گے تاکہ جہاں آپ ہے وہاں سے آپ کو باہر نکال سکے اور ایک بار آپ نے اس جھوٹ کو ان کے شکشنوں کو اپنی جیون میں جگہ دے دی تو آپ کی حالت جو ہے وچن میں لکھے ہوئے اس وقتی کے انسار ہو جائے گی جو وچن کی سچائی سنتا ہے پر کبھی اس وچن کے مول تک پہنچ نہیں پاتا یہ بات ہم دوسرے تموتی میں پڑھتے ہیں میں اگر شواس کرتا ہوں یہ بات دوسرے تموتی تین اجدھیا ہے اس کے ساتھوے وچن میں لکھی ہے وچن کہتا ہے کہ وہ صدا سیکھتی تو رہتی ہے پر ستھی کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی ایک بار وہ جھوٹ آپ کے جیون کو چھو لے آپ سندیش سن سکتے ہیں پر اس کی سچائی تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے آپ وچن سنیں گے مگر کبھی بھی اس وچن کا پرکاشن آپ کے جیون میں ٹھہر نہیں پائے گا آپ وہ انگرہ ہی کھو دیں گے یاد رکھیں یاد رکھیں کہ جانکاری کے وجہ سے چھوٹ کارن نہیں آتا کیول گیان کے کارن نہیں وہ گیان بدل کر اس کا سمجھ بننا ہے اور وہ پرکاشن ہمارے جیون میں آنا ہے دوسرے شبدوں میں اگر کہیں ہم تو وہ جو جانکاری آپ کے پاس ہے پرمیشور کی روشنی اس کے اوپر ہونی ہے اور وہ ایک پرکاشن بن کے آپ کے جیون پر کام کرنا ہے اسی لئے آپ جانکاری پر جانکاری حاصل کریں گے بائیبل سٹڈی دیکھتے رہیں گے سنتے رہیں گے پر کبھی بھی اس شکشن کے جو ہے مول آپ کے جیون میں ستھاپیت نہیں ہو پائیں گے اور اس کا قارن یہ ہے کہ جو جھوٹے شکشن ہیں انہوں نے آپ کے جیون کو چھول لیا ہے اور اس قارن آپ سنیں گے وچن پر یہ سمجھ نہیں پائیں گے کیوں یہ آپ کے جیون پرکاشن نہیں بن بارہ تو اس بات کو ہم تھوڑا اور دیکھیں گے کیونکہ میں وشواس کرتا ہوں کہ کئی لوگ جو شاید اس آتما سے دھوکہ کھا سکتے ہیں وہ اس شکشن کے قارن ان کی مدد ہو رہی ہے وہ چھٹکارہ پار رہے ہیں سمجھ کو پار رہے ہیں اور اگر ان شکشن وں ضرورت نہیں ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شکشن اس میں سیکھ سکتے ہیں اور ان باتوں کی وجہ سے آپ جیوان پر سرکش آتی ہے جن باتوں کی چرچہ میں نے انی جاتی کے لوگوں کے بیچ نہیں سنی میں نے سنا ہے کہ وہ سے ہمیں نظر آ رہے تھے تو آپ ایسے کسی وچن کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں پر یہ باتیں میرے جیوان پر لاغو نہیں ہوتی کیونکہ میں ایسا کوئی پاپ میں نہیں جی رہا اگر ایسا کہ کر آپ شکشن کا نظر انداز کریں گے تو آپ کھو بیٹھتے ہیں آپ اس پاپ کے یا اس آتما کے چرطر کو یا جس ریتی سے کام کرتا ہے ان باتوں سمجھنے سے چھوک جاتے ہیں اور اس کارن دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ جو آتما ہے وہ ایک ساتھ پوری ریتی سے نہیں آتا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ادھارن کے طور پر اگر کوئی ویقتی ہے جو نیرنتر روپ سے ویشاہوں کے ساتھ سمبند رکھتا ہے اور اس بات کی اس کو لتھ لگ گئی ہے اس پاپ میں جینے کی تو آپ دھیان دیکھ کہ اس کی شروعات سیدھا وہاں سے نہیں ہوئی تھی ان کی شروعات شاید کسی میکزین کو دیکھنے سے ہوئی تھی اور وہ بات ایک بیج بنی جو آگے چل کر اس عادت میں تبدیل ہوئی شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ لیکن یہ شکشن ہے میرے جیون پر لاغو نہیں ہوتا کیونکہ شاید یہ سچ ہوگا کیونکہ اس کی شروعات وہاں سے نہیں ہوتی جہاں آپ کے جیون میں کوئی مورت ہے جہاں آپ نے شاید جیان کو اپنے لیے ایک مورت بنا لی ہے ایسا جیان جس میں پرکاشن نہیں ہے ایسا جیان جس میں آدھینت نہیں ہے اور اس ریتی سے آپ ایسے جگہوں پر پہنچ جاتے ہو ایسے کئی بار جو ہے ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم دشمن کے کام کرنے کے طریقے کو نہیں سمجھ پاتے اور اس کے چالوں میں ہم پھس جاتے ہوں ممیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں شاید اتنا برا نہیں ہے یا جو کر رہا ہوں وہ اس کے سمان تو بھس جاتے ہیں اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں جی بلکل ٹھیک اور میں اس وقت کچھ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں جو شاید انہی باتوں سے جوج رہے ہیں جس کا اللہ آپ نے کیا دیکھ ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے کیول پرمیشور کے وچن کے دورہ آپ بچ سکتے ہیں تو یہ تین ہفتے جب یہ وچن آ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے پرانوں کو ان شکشن کے دورہ بچ سکتے جب پرمیشور کا وچن اور ست ی آتما ہم تک آتا ہے تو کچھ ہوتا ہے دیکھ جب ایسا کوئی وچن آپ کے آتما تک پہنچتا ہے یا کوئی سدھارنہ کا شبد آپ کے جیون تک پہنچتا ہے تو آپ دو ریتی سے اُس کا اُتر دے سکتے ہیں پرتکریا کر سکتے دیکھ جب پرمیشور کی تیز روشنی کئی سالوں سے جس دھوکے میں آپ پڑے ہیں اُس دھوکے کے مان کر چل رہے تھے اور اُس کے ویرود میں پرمیشور کی وچن کی سچ چل رہے تھے جن چیزوں کو آپ سچ مان رہے ہیں وہ سچ چل رہے تھے لیکن اب پرمیشور کے وچن کی روشنی اتنی تیزی سے چمک ہے کسی نے بہت تیزی سے ایک ٹورچ جو ہے بھی آپ کے آنکھوں میں کوئی مار دے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں چوندھی جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ اس مہان روشنی میں نہیں ہے جو روشنی اب آپ کی آنکھوں پر پڑ رہی ہے آپ کو اس روشنی کی عادت نہیں ہے اور اس کارن آپ کی آنکھیں چوندھی آ جاتی ہیں اب وہ روشنی اتنی مہان ہے کہ آپ اس روشنی سے چھپنا شروع کر دیتے ہم اس کارن سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں کیونکہ ہم خود اس روشنی میں نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جب کوئی وچن ہم تک پہنچتا ہے اور اس وچن سے ہم مانو وہ وچن ہمیں تکلیف دے رہا ہے یا ہمیں کچھ بدلنے پر ویوش کر رہا ہے وہ اس لئے کیونکہ ایک مہان روشنی ایک بہتر روشنی اب میرے جیون پر آئی ہے اور آج ہماری پراتنہ یہ رہے گی ہم سیکھ پائے گی کس طرح ہمارا پران ہماری آتما ان باتوں کو پرتکریہ دیتی ہے اور جیسا میں نے کہا کہ جب پرمیشور کا یہ وچن آتا ہے یا پرمیشور کوئی صدھار ہمارے جیون ملاتے ہیں تو دو ریتی سے ہم پرتکریہ دے سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر ایک گھمند یا گرب اور دوسرا ہے نمبر ہر وچن جو ہر ہفتے آپ کے پاس آتا ہے اس کے آپ دو ریتی سے جواب دے سکتے ہیں نمبر ایک یا تو گرب سے یا دوسرا نمبر سے اور نمبر دو ریتی سے ہمارے جیون میں ظاہر ہوتی ہے انگریز میں اسے میں دو تی کہتا ہوں جو جو پہلا ٹی ہے وہ ہے ٹی یعنی آسو جو پشتہ آپ میں بہتے ہیں آپ کو ان باتوں سے نفرت ہو جاتی ہے جو دشمن آپ کے پرانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور اس کارن آپ کے جیون میں آسو ہوتے ہیں اور دوسرا ہے ٹرانسپرنسی یعنی پاردرشتہ اور ان دونوں ستتی میں یا اسی پاپ سے جوچتا ہوا پائیں گے اب ہمارے گھر کے آنگن میں ایک بہت ہی رنگین ایسا چٹان ہے پتھر ہے وہ کچھ ہلکا ہرے رنگ ہے اس کے اوپر سفید رنگ کی لکیرے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی قیمتی پتھر ہے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے اب اس پتھر کے آس پاس بہت ساری جگہ ہے تھوڑی بہت جگہ ہے جو ہاں اندھیرہ ہے اور خالی سا ہے وہاں پر ہفتے در ہفتے جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے نیچے کیڑے مکوڑے اکھٹا ہو باتیں وہاں پر ہوتی اور دو تین ہفتے تک میں لگاتار یہ ہی کرتا رہا مگر کوئی صدھار نہیں ہوا تب میرے من میں یہ بات آئی کہ دیکھئے اگر مجھے اس جڑ سے سمسیہ کو حل کرنا ہے تو دو چیز کرنی ہوگی یا تو میں جو خالی ستھان ہے اسے مٹی سے بھر دوں اور مٹی سے جب میں بھر دوں تو آپ کھیڑے مکوڑو کو وہاں بسنے کی جگہ نہیں بچھے گی یا تو جو چٹان ہے جو پتھر ہے اس کو اس پرکار ہلا ہوں کہ اس کے اوپر سورج کی روشنی سیدھے پڑھنے لگے اسے روشنی کی طرف موڑ دینا دیکھئے کچھ آتما آئے ہیں جو کیول اندھیرے میں آپ تک آئیں گی ہر وہ چیز جو اندھیرے میں ہے اس کے پاس آئے گی اگر آپ سچ میں اپنے آپ کو دشمن کے بھلاوے سے بچانا چاہتے ہیں تو اسے پر میشور کے روشنی کے پاس لے کر آئے ہیں اسی لئے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ ایک ذریعہ جس کے دوارہ آتما بہوگنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اندھیرے میں رہنا اچھا لگتا ہے وہ کہیں گے آپ سے دیکھئے ہم ملیں گے پر کسی کو بتانا نہیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں پر کسی کے ساتھ بات نہ دیں ایسا کیوں کیونکہ جب تک وہ آپ کو پوری طرح بدل نہیں دیتے وہ آپ کو ان بات کو گھپت ہی رکھنا کہ سوال یہ ہے کیا یہ کام کرنے کا طریقہ ہے یہ شیطان کا ہے کیونکہ شیطان کے پاس اپنا خود کا کچھ نہیں ہے یہ دراصل پرمیشور کا ہی سٹرائٹجی ہے اس کا ہی طریقہ ہے جب ایک چھوٹے بچے تھے نوزاد شیشو تھے ان کو ایک عرصے کیلئے چھپا کر رکھا گیا موسا کو بھی ایک عرصے کیلئے چھپا یا گیا جب تک وہ باہر کی دنیا میں سرکشتریتی سے جی نہیں پاتے تو دشمن بھی پرمیشور کی کام کرنے کے طریقے کو استعمال کرتا ہے وہ آکر آپ کو کہے گا نہیں تم چھپے ہوئے رہو کسی کو بتاؤ نہیں کیوں وہ کیا کر رہا ہے کی اس اندھیرے میں گپت ستھان میں وہ آپ کو آکار دے رہا ہے کیونکہ اس کا وچار ایسا ہے کہ اب تک تم پوری طرح اس کے بھولاوے میں نہیں آئے اور اگر اب جا کر تم نے اپنے اگوو سے اس کے بارے میں بات کی تو تم مدد دیں گے اور اس بھولاوے سے باہر آ جاؤ گے لیکن اگر میں اس وقت کو گپت میں رکھنے کے کامیاب ہو گیا تو اس ایک سال میں میں اس کے اندر اتنا بدلاؤ کر دوں گا کہ اب اس کے اندر کا جو بھولوہ ہے جو بلوہ ہے اپنے اگوے کا جو اس کے اندر بھائی نہیں رہے گا یہ ساری بات کھل کر بہار آ پائیں گے اب وہ اپنے اگوے کے اوپر قدم رکھ بھی چلے جائیں گے تو دشمن کیا کہہ رہا ہے کہ تب تک چھوپے رہو جب تک تمہارے اندر کا یہ جو بلوہ ہے یہ جو ویروت پن ہے اسے ہم اتنا مضبوط نہ بنا دے کہ تمہارے اگوے بھی تمہاری مدد نہ کر سکے اس میں سے نکلنے کے لئے اس لئے میں نے کہا کہ نمرتہ کے اندر آنسوں ہوتے ہیں اور پاردر شتا ہوتی ہے یہ دونوں پرمیشور کے طریقے ہیں آپ کی مدد کرنے کے اور میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پترس اس کارن بچایا جا سکا کیونکہ جیون ایک کھولی کتاب کے سمان تھا جو بھی مرکتہ کے کار پترس کرتا اس نے سب کچھ اپنے سوامی کے سامنے کیے اور اسی ریتی سے یہودہ کو بچایا نہیں جا سکا کیونکہ جو بھی کام اس نے کیے وہ گپت میں کیے اندھکار میں کیے اس لئے پرمیشور کے لوگوں میں آپ کو اس بات کے لئے آگرہ کرتا ہوں آپ کے جو پربو کے داس ہے شاید بہت کٹھور ہوں گے کچھ پاسٹر جو ہیں وہ بہت ہی جو ہے ٹھوس ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ڈر لگتا ہے شاید وہ آپ سے کہیں کہ اب آپ آگوائی نہیں کر سکتے کچھ شاید آپ سے کہیں کہ آپ 3 مہینے تک پربو بھوج میں حصہ نہیں لے سکتے اور ہر کلیس جو ہے صدھار نا کو اور انوشاسن کو الگ ریتی سے دکھاتی ہے یا کرتی ہے لیکن میرا آگرہ یہ ہے آپ کسی بھی پرکار کے انوشاسن یا صدھار نا سے درے نہیں کیونکہ اسی صدھار نا میں آپ کی سرکشہ ہے اگر وہ آپ کو صدھار رہے ہیں یا نشاس کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ آپ سے اب بھی پریم کرتے ہیں ان کا آپ کو صدھار نا یعنی کہ آپ ان کے بچے بنے رہے کیا آپ کو ان دونوں کے بیچ کا فرق سمجھ میں آرہا ہے جی باسو جی مجھے یاد ہے جس طرح آپ پچھلے ہفتے ہمیں سکھا رہے تھے جو بھی غلطیاں کرتا وہ سب کے سامنے کرتا یشو مسیح کے سامنے کرتا لیکن یہودہ نے جو بھی غلطیاں کی وہ چھوپ کر کی اندھیرے میں کی آپ نے بھی کہا تھا کہ سب کے سامنے یشو مسیح سے کبھی کبھی ڈانٹ دیتے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی ہمیں اکیلے میں انشاست ہونے میں یا سدھار نام پانے تکلیف ہوتی سب کے سامنے کھلے میں تو بہت مشکل ہوگی جی جی اس کا کارن ہے اگر پانے شور آپ کو کھلے ریتی سے سب کے سامنے سدھار رہے ہیں انشاست کر رہے ہیں تو وہ کیول آپ کو انشاست نہیں کر رہے ہیں وہ باقی سب کو بھی انشاست کر رہے ہیں سدھار رہے ہیں ان کے آنے والے جیون میں جو وہ پاپ کریں گے ان سے انہیں بچا رہے ہیں اسی لئے یشوہ سی نے پترس سے کہا کہ پترس جب تمہیں پنر ستھاپت کر دیا جائے گا تب واپس آ کر اپنے بھائیوں کو سشکت کرنا ایسا کیوں کہا یشوہ سی پترس سے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے اندر وشواز کی کمی ہے اور جب وہ وشواز کی کمی ظاہر ہونے لگے گی تب وہ کہتے ہیں پترس تم واپس آنا اور تب تم انہیں سشکت کرنا تو اگر یہ نکولائیوں کی آتما نے آپ کے اوپر کوئی بھی اثر کیا پربا کیا اب اس کے بارے میں آپ روتے نہ رہیں اب جب آپ اس میں سے چھوڑا لیے گئے ہو تب آپ واپس آؤ بہتر کام کرو اور جو بھائی جو بہن اس میں سے گزر رہے ہیں جو اب ہی اس کی شکار ہیں ان کی مدد کرو اس میں سے باہر نکلنے کے لئے یہ ہوا پہلا بھا دوسرا ہوا گرو اب گرو بھی دو ریتی سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے پہلے ہم پہلا یا تو لڑائی دوسرا یا وہاں سے بھاگ جانا تو جب وہ وقت جسے صدھارا جا رہا ہے اگر اس کے ردے میں گرو ہے اور اس کا ردے کٹھور ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ برا وقت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ جس ریتی سے پرورش ان کی ہوئی سکھایا گیا اور اگر ایسا ہے تو ان لوگوں کی پرطکریہ یہ ہوگی یا تو جو سچائی ان کے پاس آ رہی ہے وہ اس سے لڑیں گے یا وہ سچائی سے دور بھاگ گے زیادہ تر لوگ بھاگ جانے کا ہی نرنے لیتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں پترس کے جیون میں جب پربو اسے انشاست کر رہے تھے وہ بھی اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اکیلا ہو گیا اور شاید اس کارن ہی پربو اس کی مدد بھی کر سکے لیکن وہ لوگ جو اس سچائی سے لڑتے ہیں پربو ان سے لڑتا ہے کیونکہ وہ اس سچائی کو ماننے کے لیے کے ستھان سے باہر نکال رہی ہے وہ اب اس دشمن کی طرح برطاف کرنے لگتے ہیں جو دشمن ان کا استعمال کر رہا ہے اور ایسے ستھان پر ہونا بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن نے پوری طرح انہیں اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو دوسرا سمو ایسا ہے ان کا گرو اتنا بڑا ہے کہ وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ وہ غلط ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے لڑیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی پوری زندگی کے ساتھ یہ کوشش کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ جو یہ صدھار نا ان کے جیو ایک ہتھیار بن جاتے اور وہ ایک ایسا کشن ہوتا ہے جب پرمیشور کا نیا ایسے لوگوں کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ بات وہ سمجھ نہیں پاتے کیونکہ پرمیشور کا نیا وہ تورنت ہمیں نظر نہیں آتا میں آپ کو یہ بات سمجھ جب پریریت پولوس نے کسی وقتی کے وشہ میں یہ کہا کہ میں اس وقتی کو شیطان کے ہاتھ میں سوب دیتا ہوں تو یہاں ایک پربو کا داس ایک وشواسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں اسے شیطان کے ہاتھ میں سوب دی رہا ہوں کیونکہ وہ کلیسیا میں ویواجن لانے کی کوشش کر رہا تھا وہ پریشانیا نرمان کر رہا تھا پشتاب نہیں تھا اس کے اندر تو اب میں اسے شیطان کے ہاتھ میں سوب دیتا ہوں آپ یہ کہیں نہیں سنتے کہ اس دن سے وہ ویٹی گرنا شروع ہو گیا تھا لیکن سچائی یہ ہے کہ اس دن سے شیطان نے اس ویٹی کا کبضہ کر لیا تھا اس کشن سے کھیڑے مکوڑے اس کے شریر کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کے اپنا جو لہو ہے اس سے لڑنا شروع کرتا ہے اس کشن سے اس کا دماغ جو ہے اپنا سنت لن کھونے لگتا ہے اس کشن سے پرکر تی بھی اس ویٹی سے لڑنا شروع کر دیتی ہے اس کشن سے دوائیاں بھی اس ویٹی کے لئے کام نہیں کریں گی جب کوئی ویٹی اپنے گھر میں ایک ایسے ستھان پر پہنچ جاتا ہے ایسا خطرہ اس کے اوپر منڈ راتا ہے اور ایسے حالاتوں میں وہ ویٹی جو ہے ان کے پتا شیطان کی طرح کام کرنا شروع کرتا ہے سوال یہ ہے کہ شیطان کس طرح کام کرتا ہے یا کیسے کیا اس نے کام ہمارے لئے یہ جاننا ضروری ہے جو پہلی چیز شیطان نے کی جب اس نے پر میشور بلوا کیا تو اس نے یہ اثر کروں گا اپنے ساتھ لے جاؤ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہم پوری طرح جب سورگ جائیں گے تب ہم سمجھ پائیں گے یہ بات کہ شیطان جو ہے پر میشور کے ایک تیہائی سورگ دوتوں کو پھوسلا کر اپنے ساتھ لے آ سکا سمجھ ہم کوئی چھوٹی سنکھیا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کروڑو 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 کی تعداد میں سورگ دوت اس دن گر گئے ایسا کیوں ہوا کیونکہ جب یہ ساری بات ہو رہی تھی سورگ دوتوں کے پاس دو چناؤ تھے نمبر ایک یا تو وہ پر میشور کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے پر میشور کو جن کے سامنے وہ کھڑے رہ تھے انہیں نہیں چنا اپنے دوستوں کو چن لیا پاس جی میرا ایک سوال ہے جب آپ نے یہ کہا تھا کہ گھبند دو ریتی سے دکھائی پڑتا ہے یا تو لڑھائی میں یا لوگ چلے جاتے ہیں میرا سوال یہ بہت ہی اچھا سوال ہے دیکھئے جو لڑنے کا چناؤ کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو بہت ابھیمانی ہوتے ہیں ابھیمان جو ہے ان لوگوں کے لئے گر کا چن ہے جو لڑنا چن کرتے ہیں اور وہ جو بھاگ جانے کا نرنے لیتے ہیں ان کے لئے خود پر ترس کھانا یہ بھی ایک گر کا چن ہے تو ایک جو ہے آگے بڑھتا ہے دوسرا جو ہے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے بیبل میں بہت ہی درابنا بچن ہے میں بشواس کرتا ہوں عبرانیوں کا دس اگر 38 بچن میں یہ لکھا ہے اگر آپ اسے پڑھ سکھیں میرے لئے جی بچن کہتا ہے پر میرا دھرمی جن بشواس سے جید رہے گا اور یدی وہ پیچھے ہٹ جائے تو میرا من اس سے پرسند نہ ہوگا ایک اور بار پڑھیں اسے اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو میرا من اس میں پرسند نہ ہوگا تو اسے ہم اس ایک کارن کی طرح دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے سورب دوتوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ سورب چھوڑ دے میک فیصلہ کیا کیونکہ اب پربو کا من تو ان میں پرسند نہیں ہونے والا تھا کیونکہ وہ پرمیشر کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اپنے دوستوں کو شاید سمجھ رہے تھے لکھا ہے کہ دھرمی جن وشوی سے جیے گا ان باتوں سے نہیں جو باتیں اسے سمجھ آتی ہیں اور جو وشوی سے جیتا ہے اسی کارن وہ آپ کا اگوہ کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھ ہے جو ابھی تک آپ سمجھ نہیں پائیں دیکھ اگر آپ ایک ایسی کلیسی میں ہیں جہاں کا اگوہ اب آپ کو کچھ اور نیا سکھا نہیں سکتا تو اب وہاں پر آپ بڑھ نہیں سکتے آپ کو وہاں سب کچھ پتا ہے تو اب کون کسے کیا سکھا رہا ہے یعنی پرارتنا کے ساتھ امید کے ساتھ پرمیشت کی اپستیتی میں بھوک کے ساتھ بچن سیکھ آنے کا کوئی جو ہے موقع ہی نہیں آپ کے پاس کہ ارے میں یہ نہیں جانتا تھا میں نے بچن کو کبھی اس بیتی سے دیکھا ہی نہیں یا بول ہی نہیں پائیں گے اور اس بات کی ضرورت ہے اس اندھو کی تیرا پیچھا کرنا شروع کر دو اگر وہ اگوا آ کر آپ سے یہ کہتا ہے کہ محمد اور یشو اور بدھا سب ایک ہی ہیں اور اگر آپ وشواص کریں اس بات پر تو وہ مرکتہ ہوگی اس لئے جو شکشن آپ پرمیشور کے بچن سے سیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں جو باتیں پرمیشور آپ کو سکھا رہے ہیں آپ کے پربو کے داس کے دوارہ انہیں سمجھنے کے لئے اس پربو کے داس کے پاس جائیں یہ تو ایسی بات ہوگی کہ کھانا آپ کے ماں نے بنایا ہے اور آپ کھانے کی رسیپی جو ہے اپنے پڑوسی سے جا کر پوچھ رہے ہیں بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنی ماں سے پوچھے کہ یہ کھانا کیسے بنا ہے لیکن ایسا کرنے کے لئے نمرتہ کی اوشکتہ ہوتی اور جب وہ نمرتہ نہیں ہوتی اس بات کا فائدہ دشمن اٹھا لیتا ہے کہ نا نا ان سے جا کر مت پوچھ نہ میرے پاس آؤ ہمارے پاس آؤ ہم بتائیں گے جی بس جی ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ جب کوئی وچن ہمارے پاس آتا ہے کوئی جانکاری ہم ملتی ہے اور جب ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم کسی اور کے پاس جاتے ہیں اس کو سمجھ نے کے لئے اس کے پاس نہیں جس جانکاری یا وچن کا گیان ملا ہے اور اس کاران کتنا ہی کنفیوزن یا الجن جو ہے پیدا ہو جاتی ہے دیکھئے اسی بات کو مجھے سمجھ نہ پڑا اور اس کے لئے مجھے میرے آتمک پتہ کے ساتھ میرے رشتے سمجھیں گے جبکہ آپ میرے جوتوں میں چل بھی نہیں رہے ہیں دیکھئے اگر آپ کے اندر نمرتہ ہے تو آپ کسی کے سنگ چل کر سیکھیں گے آپ ان کا نیائی نہیں کریں گے اگر آپ کے اندر نمرتہ ہے تو آپ یہ کہیں گے جتنا نظر کو دکھائی دے رہا ہے اس سے گہری باتیں ہیں اور جو باتیں مجھے اب سمجھ نہیں آتی مجھے ان کے ورود کوئی نیائی نہیں کرنا ان کے ورود کچھ بولنا نہیں ہے دیکھئے جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں میرے پتا کے ساتھ ایک یاترہ کرتا مجھے سمجھ داری کے ایک ستھر پر آنا پڑا مجھے ایک سمتولن کے ستھر پر آنا پڑا جس کے لئے مجھے کم ایک سال کا سمجھ لگا کم سے کم ایک سال مجھے لگا اتنا سمجھ یہ جاننے کے لئے کہ وہ جن ستھروں پر کام کرتے ہیں میرے آتن پتا جو سادھارن جو لوگ ہے ان کی سمجھ کے باہر ہے مجھے ایک لمبا عرصہ ایک سمجھ جو ہے اس انگرہ کے دلے بتانا پڑا تاکہ میں سمجھ سکھو ان ستھروں کو ان آیام کو جن میں میرے آتن پتا چلتے ہیں کام کرتے ہیں اور وہ رہنا بھی ان کے انگرہ کے دوارہ ہی ممکن ہو سکا ہے اور دیکھئے جب لوگ نہیں سمجھ پاتے ان ستھروں کو اور کو کوئی فرق نظر نہیں آتا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے پربو کے اداس کو جانتے ہیں ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے اس سے پہلے کہ آپ ان سمجھ ہے آپ کو یہ سمجھ نہ ضروری ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ سچائی ہے اور مجھے اس نمرتہ کے ستھر سے یہ سیکھ نا پڑا دیکھئے اگر میں اس جگہ سے سیکھ شروع کروں جہاں میں یہ سوچ تاؤ کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تو میں دھوکے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کو سمجھ نہ پڑا پر میشور کے انگرہ سے کہ پر ایک ایسا وقت آپ کے جیون میں لے کر آئے گا جسے آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور یہ بات لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ اب تک ایسا ہوا ہے کہ کو اس کی ضرورت ہے اسے آپ کی ضرورت نہیں یہ بات لوگوں کے سمجھ نہیں آتی کیونکہ اب تک ان کے کریئر میں ایسا ہوا ہے لوگوں نے پیسے دیئے ہیں ان کی صلاح پانے کے لیے اب تک لوگوں نے پیسے دیئے ہیں تاکہ ان کے board کے member بن جائے اب اچانک وہ ایک کلیسیا آئے ہیں اور اپیکشا یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہی آدر انہیں کلیسیا میں بھی ملے اور جب ایسا نہیں ہوتا تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا انادر ہو رہا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی زبان سے زہر گھولنا شروع کر دیتے کسی ویکتی کا یہ انگی کار کرنا کہ مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی یا ان کو سمجھ نے کا دھیرج مجھ میں نہیں ہے یا ان کو سمجھ نے کی نمرتہ بھی مجھ میں نہیں ہے یہ انگی کار کرنے کے لیے بھی کسی ویکتی کا نشتھا پورن ہونا اماندار ہونا ضروری ہے اور جب لوگ ایسا نہیں کر پاتے تو وہ بھاگ جانے کا نرنہ لیتے ہیں ایسا ہی ہم یوسف کے جیون میں دیکھتے ہیں کیونکہ وہ مریم کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اسے وہ بات سمجھ نہیں آی رہی تھی وہ کہتا ہے کہ میں چھپ کے سے اسے چھوڑ دوں گا وہ کہتا ہے ایسا کرنے سے کسی کو پتا نہیں چلے گا وہ کہتا ہے یا سوچتا ہے کہ کوئی مریم پر دوش نہیں لگائے سب یہ کہیں کہ یوسف ہی اسے گربودی کر بھاگ گیا تو وہ جو ہے سارا دوش اپنے سر لے کر مریم کو شرمندگی سے سے اسے چھوڑ دینے کا نرنی لیا تھا لیکن جب نکولائیوں کی آتما کسی کے اندر کام کرتی ہے تو یہ جو چھپکے سے کوئی چیز کرنے کی بات ہوتی ہے وہ اس وقتی میں نظر نہیں آتی اب وہ آپ کو جان بوچ کر شرمندہ کریں گے آپ کو جو لوگ کے سامنے آپ کے اوپر دوش لگانے والے بن جاتے ہیں اور شیطان کو بھی دوش لگانے والا کہا گیا ہے پہلی بات تھی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائے وہ حصہ جس میں ان کا ردھے آپ سے الگ ہو گیا ہے بھلے ہی شررک ریتی سے آپ کے ساتھ ہے مگر ردھے میں نہیں اور ہم یہ بات جانتے ہیں کیونکہ ہم نے سیکھا کہ نکولائی کی آتما یہ کہتی ہے کہ وہ ہی بنے رہو مگر الگاو میں رہو اور اگر ردھے ہی ساتھ جڑا نہیں ہے اس کے اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ وہ دوش لگانا شروع کرتے ہیں اور کئی بار لوگ دوش پر وشواس کرنا شروع کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دوش لگانے والا اپنے سر پر سینگ لگا کر نہیں آیا وہ شیطان جیسا دیتا نہیں یہ دوش لگانے والا بہت کومل سی سندر سی آواز لے کر آئے گا اور کہے گا دیکھو جیزیبیل جو ہمارے لئے چائ بنائی وہ ہمیں گھمانے لے گئی اس نے ہمارے لئے کھانا بنایا لیکن اس کا دھوکہ شروع ہو گیا ہے وہ دھوکہ دینے کا کام شروع ہو گیا ہے کیونکہ اس کا مقصد آخر کیا ہے کہ وہ گواہ تیار کرے لوگوں کو اپنی ساتھ کھڑے رہنے کے لئے تیار کرے تاکہ آپ کا جو ویراثت ہے اسے وہ چھوڑا لے اگر ہم ابراہم کی بات کرے پرمیش اس سے اتنا پرسند نہیں کیوں تھا کیونکہ وہ وشواث سے چلا کرتا ہوتا بچن کیا کہتا ہے دھرمی جن وشواث سے جیے گا دیکھئے جب چناؤ کرنے کی بات آتی ہے لوگ ڈر جاتے اور کیوں ڈر جاتے کیونکہ چناؤ ہوتا ہے کیا میں اس دوست کا چناؤ کروں جسے میں دیکھ سکتا ہوں یا اس بھوش کا جسے میں نہیں دیکھ سکتا اور اسی کاران ان کے اندر در آجاتا ہے گھوراہٹ آجاتی ہے اور یہ در جو ہے جسے آپ 25 سال سے جانتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے اندر یہ وشواس ہی نہیں کہ آپ اس یاترہ کو پورا کر سکے جس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا کیوں کیونکہ دشمن اس ریتی سے آپ کے اندر ڈر ڈال دیتا ہے سن یہ بات تیرے لئے بہت دردناک ہوگی اس بات میں آگے چل کر تمہیں بہت پیڑا ہو سکتی ہے دیکھو ان لوگوں پر وشواس نہیں کیا جا سکتا کل ہی یہ بدل جائیں شیطان کی اراد نہ کریں گے اور وہ جو ہے بھے وشواس کی کمی ان بات اسے پرمیش اور سویم لڑتا ہے آج کے صبح میں جو جانکاریاں دے رہا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ کوئی ان سے بل پا رہا ہے تاکہ دشمن کی زنجیروں کو آج وہ توڑی ایشو کے نام میں جو باتیں آپ سکھا رہے ہیں بہت سامرتی ہیں تو پہلے میں نے کہا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے دوسرا وہ آپ کے اوپر دوش لگاتے اور تیسرا وہ آپ کو خروشت کر دیتے ہے دیکھئے کوئی بھی رات و رات آپ کو مار نہیں دیتا اس کی شروعات جلن سے ہوتی ہے آپ کے اندر کی جلن ہے وہ بدل کر نفرت بن جاتی ہے اور وہ نفرت جو ہے آگے چل کر ہتیا میں تبدیل ہو جاتی ہے دھیان دے ایشو مسی کی سیوکائی کے ورود لوگوں نے دوش لگایا دوش لگا بہت لمبے عرصے تک ایشو مسی پر انہوں نے دوش لگا اور اس لمبے عرصے کے بعد ایشو مسی کی سیوکائی اس کروس پر مرنے سے ختم ہوئی انہوں نے اس کا خون کر دیا لیکن ساری باتوں کی شروعات کہاں سے ہوئی جلن سے وہ اس کی کمی دھون رہے تھے اس میں کمی دھون دھونے کی کوشش کر رہے تھے اس لئے آپ کو ایسے لوگوں سے سابدھان رہنا ہے جن کو کبھی کسی چیز میں کچھ اچھا نظر ہی نہیں آتا کوئی بھی سبھا کے بار میں پوچھ لوگ کیسی تھی سبھا وہ کہیں گے اچھی تھی لیکن ایسے لوگوں سے سابدھان رہے پرب قدار میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے بھجن سہیدہ کی پسطک کو پڑھنے کا نیرنے کیا ہم نے سوچا تھا کہ آسانی سے یہ کام ہو جائے گا ایک ہی تو بھجن پڑھنا ہے دن میں اور میری اپیکشہ سے کئی زیادہ کٹھن یہ کام نکلا مجھے یہ سمجھ آیا کہ اگر ایک مہینے مجھے پورا ڈیڑھ سو ادھیا پڑھنا ہے تو ایک دن میں کم سے کم چار ادھیا کو پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد میں نے چار الگ الگ انوادوں کو بھی ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کی تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ بات کتنی کٹھن ہے کیونکہ ہم صرف ہمارے دماغ کا ہے اس لئے میں جلدبازی میں اس مہینے میں وہ پوری بات آپ کو نہیں سکھانا چاہتا ہم دیکھیں گے پڑھو کتنا پڑھنے کی انومتی ہم کو دیتے ہیں وہ لوگ جو نہیں جانتے ہم کیا کہ رہے ہیں ہم یہ کہ رہے ہیں کہ اس پورے مہینے اکٹوبر میں ہم جو ہے ہر ادھرمی کے وشے میں لکھا ہوا ہے کینگ جیمز واجن میں جو شبد استعمال ہوا ہے اسے ادھرمی کہتے ہیں باقی انوادوں میں کیول برے لوگ ایسا لکھا ہوا ہے اگر آپ برے لوگ یہ شبد سنتے ہیں تو اس میں اور ادھرمی میں بہت فرق ہے برے لوگ یعنی کوئی وقت جو برے کام کرتا ہے تو لوگ یہ کہہ سکتے کہ میں ایسا نہیں ہوں لیکن جب وچن کہتا ہے کہ ادھرمی لوگ یعنی کہ اس کا ارث یہ ہوا کہ آپ کے جیغن میں آپ پرمیشور کی سنتان ہو اس کے باوجود کئی ایسے اکشن ہے جہاں آپ ادھرمی وچار آ سکتا ہے اور اس کے باوجود آپ پرمیشور کے بچے ہیں لیکن ہر وشواسی کے اندر کبھی کبھی جو ہے ایک ایسا ادھرمی خیال وچار آ سکتا ہے لیکن جب آپ کسی کو برا کہتے ہیں تو آپ اس وقتی کے وشے میں کہہ رہے کہ یہ برا ہے اور میں اس وچن دیکھے اور ادھرمی شبد کا ارد دھونڈے اس کا ارد اپا اویتر بھی ہے جو پہلا ارد پروگیداز نکل کر آتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو انہولی بھی کہا گیا یعنی ادھرمی کو اپا اویتر کہا گیا ہے اس کا ارد یہ ہوا کہ کوئی پرمیشور کی سنتان ہیں اپا اویتر یا ادھر میں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پرمیشور ان شبدوں کا استعمال ہمارے لئے تب کرتے ہیں جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں لیکن جب ہم برا وقتی اس شبد کو سنتے ہیں وہ شبد بہت زیادہ چوبتا ہے کیونکہ یہ بات سمجھ نا کہ ہم پرمیشور کی سنتان ہے اس کے باوجود بھی ہمیں اپا اویتر یا برا وقتی کہا جا سکتا ہے اور اس لئے ہمیں بہت زیادہ ساویدانی برتنی ہے کیونکہ یہ نکولائیوں کی آتما کہاں حملہ کرتی ہے ہمارے وچاروں پر تو اس لئے آئے دیکھیں ہم کے آتمک دونوں ہی بات کو ہمیں جوڑ کر سکھا رہا ہے دوسرا کرنی اس کا دس و دھائے چوتھے وچن سے آگے ہم آتمک ید کے وشے میں سیکھتے ہوں کئی بار لوگ بہت اتصائد ہو جاتے ہیں مگر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دشمن آخر لڑتا کیسے چوتھا وچن یوں کہتا ہے کیونکہ ہماری لڑائی کے ہتھیار شارعرک نہیں پر گڑوں کو ڈاہ دینے کے لیے پرمیشور کے دوارہ سامرتی ہے کیا لکھا ہے گڑوں کو ڈاہ دینے کے لیے پرمیشور کے دوارہ سامرتی ہیں اسی لیے ہم کلپناہوں کا اور ہر اونچی بات کا جو پرمیشور کی پہچان کے ویروت میں اٹھتی ہے کلپناہوں کا کلپناہوں کرتے اگر چوتھا وچن پڑھتے ہیں چوتھا وچن جو ہے آتمک یدی کے وچن میں بہت ہی چرچت وچن ہے کوئی بھی آتمک یدی کی کتاب کو لے لیجے اس وچن کا اُلے ہونا ضروری ہے لیکن لوگ پانچ وچن پر دھیان نہیں دیتے کہ آخر ید لڑا کیسے جاتا ہے تو انہوں نے پہلے یہ کہا ہمارے جو ہتھیار ہے وہ شارعرک نہیں ہے تو اب وہ دشمن کے ورود لڑ رہے ہیں ایک آتمک ید میں اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ید لڑا دھوکھا دینا چاہتا ہے تو پہلی چیز وہ یہ کرے گا کہ آپ کے اندر ایک کلپنا کو دے گا اور وہ کلپنا ایک وچار کے کارن جن لے گی اسی لیے جب شیطان آخر یہ کہتا ہے تو اصل میں کر کیا رہا ہے وہ آپ کے اندر ایک وچار بو رہا ہے اس جائے گا کیا پرمیشو نے سچ مو جیسا کہا تھا تو اس نے ایک وچار بو دیا اس وچار میں سے کلپنا نکلی اسی لیے جب ہم آتمک یدی کی بات کر رہے ہیں پولوس کہتا ہے کہ پہلے کلپنا کو ہمیں نیچے گرہ دینا ہے یعنی کہ پہلا کشتر جہاں کبزہ نہ کر پائے ایسا ہوتا ہے کہ آپ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہو اور پورا دن جو آپ کے اندر جھوٹ بویا ہے اس پر وچار کرتے ہو پورے ہفتے کے جھوٹ پر وچار کرتے ہو اور کیا ہو رہا ہے آپ کے وچار کلپنا میں بدل رہے ہے دیرے دیرے وہ آپ جان سے بھی اوپر لے جاتی ہے ان باتوں کو ہمیں گھنڈت کرنا ہے وہ باتیں کیا ہے وہ ہے نکولائیوں کی آتما وہ کیا کرتے ہیں پرمیشور کے وچار میں جو ہماری جانکاری پرمیشور کے وچار میں پہچان ہے اس کے ورود میں اپنا جان وہ لے آتے ہیں اور اب ہی پرمیشور جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کتنے وچن دل سے یاد ہیں یا مجھے کتنا تتو گیان ہے دیکھئے وہ ساری باتیں اچھی ہیں مجھے غلط نہ سمجھے مگر پرمیشور پہلا پیار تلاشتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں گنگونا تو کاموں کے پرتی میری لگن میرا اُتصا کم ہو جاتا ہے اور پھر اس کمزوری کو آپ کو بتائیں نہیں تاکہ آپ جا کر صحیح وقتی سے مدد بھی نہ پاس سکیں دیرے دیرے وہ آپ کے جیون میں مجھائی کا ستھان گرہن کر لیتے ہیں اور جان کاری سے دور رکھتے ہیں جو پرمیشور آپ کے جیون میں ڈال نا چاہتا تھا ٹھیک ہے آگے پڑھیں گے وچن کہتا ہے اور ہر ایک بھاونہ کو قید کر مسیح کا آگیا کاری بنا دیتے ہیں پھر ایک بار لکھائے کہ ہر ایک وچار اور اس سے اتپن ہونے بھاونہ جو پرمیشور کے جیان کے آدھین نہیں ہے جو یہاں وہاں بھٹک رہی ہے ہمیں اسے پرمیشور کی آدھین تا میں لے کر آنا ہے یہ سوچنا ہے ہمیں کہ میرے وچار اس طرف کیوں جا رہے ہیں اور ان وچار کو ہمیں پرمیشور کی آگیا کاری بنانا ہے ہمیں ان وچار کو مانو قید کر لی اس وچار کو قید کر نی میں ہی میری سرکشا ہے یہ وچن ہے جو ہمیں آتمک یو کے وشے میں سکھا رہا ہے اسی لئے میں نے کہا تھا جب پرمیشور نے ہمیں آتمک یو کے وشے میں سکھا رہے تھے بودھوار کی سبھاؤں میں پرمیشور ایک یودھ کا من کیسا ہوتا ہے اس کے وشے میں سکھا یا پرمیشور نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آتمک یودھ کا شکشن ہے یہ دشمن کے وشے میں نہ ہو جب میرے لوگ خود اپنے وشے میں نہیں جانتے انہیں اپنے وشے میں سکھائیں کہ کیسے دشمن انہی اپنے وچاروں کو ہی قید میں نہیں رکھ سکے ہیں آپ کے وچار آپ کی بھاون پر آپ نیانترن نہیں رکھ پائیں اور انہی کا استعمال کر دشمن نے آپ کو دھوکھا دیا لیکن آج یہ وچن آپ کے جیون میں چھوٹکار آرہا ہے میرے آچھا کوئی زوردار آمین کہے اس سمیں میری پرارتنا آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ کے گھروں میں بھی جب آپ آمین کہیں تو وہ باتیں جنہوں نے آپ کے ردھے کو بندی بنایا ہوا ہے وہ آج چھوٹ جائیں توٹ جائیں یشو کے نام میں دنیوا پربو میں بشواس کرتا ہوں یہ ہوا ہے پربو کے داس اگلی کچھ استعمال کر آپ خود کو بچا سکتے ہیں نمبر ایک آپ کو سوال کرنا ہے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں یا کرتا رہا ہوں کس کی آواز کو میں نے میری آتما میں ستھان دیا ہے آپ کے جیون کے چناؤ ان آوازوں کا نتیجہ ہے جنہیں آپ سنتے ہیں پیچھلے ساتھ سنگتی کر رہا ہوں پیبل کہتی یہ دھنیا ہے وہ جو تھٹا کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو پرمیشور کے انگرہ کا مزاک بناتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھو گے آپ ان کے سمان بن جاؤ گے اور جلد ہی آپ بھی ان ہی مزاک بناو ہوگے انہی کی طرح ویوہار کرنے لگو گے اپنے آپ سے پوچھیں کس کے ساتھ سمیں بتا رہے ہو دوسرا سوال یہ کہ میرا رد ہے کس حال میں ہے کیا میں ویدھیارتی بننا چاہتا ہوں یا ایک ایسا شکشک اپنے آپ کو سمجھتا ہوں جسے سب کچھ پتا مجھے پسند ہے یا مجھے اس سے چڑ چڑ ہٹ ہوتی ہے کیا میں ان ادھیکاریوں کا ان ویقتیوں کا آدر کرتا ہوں انہیں سرات ہوں کیونکہ وہ ایسے ادھیکاریوں کو پسند نہیں کرتے وہ آپ کو بھی اپنے سمان بنا دیں گے آپ دھیان دیجے کہ جیسے آپ کے جیون کے موسم بدلتے ہیں جیسے آپ کے جیون میں پاپ بڑھتا ہے آپ دیکھو گے کہ آپ ان سے چڑ چڑ آنے لگو گے انہیں پسند نہیں کرو جو ادھیکار کے ستھان میں بیٹھے ہیں اگر ایسا ہے تو یہ چن ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ کو یہ کہنا ہے کہ مجھے ان بات کو اپنی جیون سے الگ کر نا ہے تیسرا یہ کہ آپ کو یہ سمجھ نہ ہے کہ دشمن جو ہے ہمیشہ میرے جیون میں جو چوٹ مجھے لگی ہے اس کا استعمال کرتا ہے رومیو کا سولہ عدھی ہے اس سترہ وچن پڑھیں بچن کہتا ہے اب ہوتے ہیں انہیں تاڑ لیا کرو اور ان سے دور رہو تو وچن کہتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو دھون نہ لے اور ان سے اپنے آپ کو دور نہ رکھے تو وہ آپ کے اندر جو آپ نے ٹھوکر کھائی ہے چھوٹ لگی ہے اس کا استعمال کریں دیکھ اگر کہیں ویبھاجن ہونا ہے اس کی جڑ میں کوئی نہ کوئی ٹھوکر چھوٹ ہوتی ہے کئی ویبھا ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ لوگوں نے اپنے چھوٹ کو پرمیشور کے سامنے لائی نہیں یہ نکولائیوں کی جو آتما ہے یہ بہت چطور ہے اور وہ آپ کے اندر کے ٹھے کو آپ کی چھوٹ کو استعمال کرتی ہے وہ آ کر آپ سے کہیں چلو کافی پینے چلتے ہیں اور میں نے لوگوں کو ایک رات میں بدلتا ہوا دیکھا ہے کیوں کیونکہ ان کے اندر ایک چھوٹ تھی ایک ٹھے ستھی جس کو انہوں نے اوجاگر نہیں کیا اور دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا دیکھئے چھوٹ کسی بھی بات کے کارن ہو سکتی ہے کہ پاسو کو میری پروا نہیں یا پاسو میری بارے میں سنتے نہیں یا میرے بارے میں سوچ نہیں کوئی بھی ایسا وچار جس کو آپ نے صحیح ریتی سے پر میشور کے نظر سے آپ نے دیکھا نہیں اور اس کے بائیبل کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ پہچان لے اور ان سے دور رہے جو آپ کے ردھے میں ایسے ہی ٹھوکر لانے باتوں کو اجاگر کریں جب کبھی کوئی آپ سے باتیں کر رہے دھیان دے کہ اس کی باتوں میں کوئی جھوٹ تو نہیں جو آپ کے دل میں ویبھاجن کرنا چاہتا ہوں آپ نے پربو سے یہ کہنا ہے کہ پربو آپ نے کہا کہ جب میں پرتفی پر لوٹ کراؤں گا میری چنتہ یہ ہے کہ کیا مجھے لوگوں میں وشواص ملے گا آج آپ یہ نرنے کریں کہ اگر آپ کے دل میں کوئی چھوٹ ہے آپ ان نکولائیوں کی آتما کو اور ایسا کر کے اس جھوٹ کو جو بویا گیا ہے اس کے انتیم دن تک لے کر آئیں گے ایسا ہونے پائے کہ آپ کا ردہ جو ہے اس پہلے پریم سے لبالب بھرے اور امڑے ایشو مسیح کے پرتی اور اس کی کلیسیا کے پرتی آپ ایک سرکشت ستھان پر پربو ہمارے آتما اور پرانوں میں آپ گہرائی سے کام کر رہے ہو پربو جیون کے جس کسی حصے میں میں نے دشمن کے بھولاوے کو جگا دی ہے میری پراتنا ہے آپ کی روشنی وہاں چمکے اب ہی ایشو کے نام میں پربو ہر وہ آتما جو آپ کی کلیسیا کو اندر سے ویبھاجت کرنے کی منشا رکھتی ہے ہم اسے آگیا دیتے ہیں پاہر نکھل جائے ایشو مسی کے نام میں پربو میری پراتنا ہے کہ آج جو وچن ان تک پہنچا ہے وہ اسے دور نہ بھاگے وہ اسے لڑے نہیں پر ایسا ہو کہ ان کے بچوں کے بچے اس وچن سے آشی شت ہونے پائیں پربو میری پراتنا ہے کہ آنسو اور پاردر شتہ تیرے لوگوں کی سرکش بن جائے پربو میری پراتنا ہے کہ تیرے لوگ ایسے ڈھانچوں کا نرمان کریں جن کے کارن وہ اونچہ اڑ سکے کل رات پربو نے مجھے ایک درشن دکھایا سے اونچہ اٹھ رہا ہے ابھی تک وہ پورا اوپر گیا نہیں مگر اٹھ رہا ہے وہی درشن میں پھر دیکھتا ہوں میں وشواس کرتا ہوں یہ درشن آپ میں سے کچھ لوگوں کیلئے ہے کہ یہ جو بنیاد آج ڈالی گئی ہے اس تار آپ اونچہ چاہیں گے اور دور تک کی یاترہ تیہ کریں گے آپ اس ویکتی کے سما نہیں رہو گے جو ہر ہفتے ایک نئی کلیس میں جاتا ہے آپ اس کلیس کے ویرود بھیجتا ہے وہ آپ کے ویرود پربل نہیں ہوں گے میری پراتنہ ہے کہ آپ آپ گھرانہ آپ کے بچے اور ان کے بچے ربو سے آج اس آشیش کو پائیں گے ایشو مسی کے نام میں کلیس یا نے کہا سور دار آمین رہتا ہو کہ پرمیشور کی آشیش ہماری پرمیشور مسی کا نگرہ اور پویتر آتما کی سہ بھاگیت آپ کے ساتھ صدا کی لئے پنی رہے آمین آمین آپ آشیش ہے دنیواد پربکیداز پربکیداز ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں آج جن باتوں کو آپ نے سکھایا آس کارن روشنی ہمارے جیون میں آئی ہے ہم نے ہمارے بھاوناوں کے وشے میں سیکھا اور چاروں کے وشے میں سیکھا ہم بشواس کرتے ہیں ہم بھی جہتا سیکھا